ایلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینلل ڈیئر پرنس میں ہم یہاں پر الیکٹرکل کے پریویس ایر کی کوششن ڈیسرس کر رہے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھئے تو یہاں پر آئی کارڈ میں آپ کو ساری ویڈیوز مل جائے گی ساتھ ہی ڈسکرپشن بوکس اور سکرین اینڈ پر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائے گی تو جہاں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں آج کے ہمارے کوششن میں کوششن میں ہم سے بھولا جا رہا ہے نو لوڈ سچوریشن کریکٹر سٹکس آر پلوٹیٹ بیٹوین تو ہمیں بتانا ہے کہ جو نو لوڈ سچوریشن کریکٹر سٹکس ہوتی ہماری وہ کن کن کے بیچے بنتی ہے آپشن ہمارے پاس یہاں پر گی بن ہے تو اس پر کیسے کوششن آتے ہیں وہ سب بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ki نو لوڈ سچوریشن کی کمک convention میں کیا ہوتا تو آگر آپ بات کریں لو لوڈ سچوریشن کی کریکٹر سٹکس اس کو کیا بولتے ہیں ساتھ میں اَوپن سرکیٹ اگر آپ سے بولا جائے تو فرسٹ اس کو لیکھ لیتے ہیں تین ترقیقیق رواب ساتھوں گے ملوڈ تو کشین پوچھے جاتے ہیں تو فرسٹ بات کرتا ہے جو ابھی ہم سے کشین پوچھا گیا ہے یہ پوچھا گیا ہے ہم سے نو لوڈ سچوریشن کریکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹرکٹر سیچوریشن کرکٹریس کے آپ سے بات کی جائے تو اس کنڈیشن میں جو آپ کا گراف بنے گا وہ ہمیشہ آپ کا گراف بنے گا یہ آپ کا گراف بنے گا یہاں پر بتا دیتے ہو یہ گراف بنے گا آپ کا نو لڈ وولٹیز تو یہ آپ کی ایک سائیڈ ہو جائے گا نو لڈ وولٹیز اور ایک سائیڈ آپ کی ہو جائے گی فلڈ کرنٹ تو ایک سائیڈ آپ کی ہو جائے گی نو لڈ وولٹیز اور ایک سائیڈ ہو جائے گی فلڈ کرنٹ فلڈ کرنٹ کا آپ دینوڈ کرتے ہیں آئی ایف سے بھی جو آپ کی نو لڈ وولٹیز آپ کو اس کو ای نوڈ سے دینوڈ کرتے ہیں ای نوڈ تو یہ تھوڑا سا پین ای نوڈ سے دینوڈ کیا جاتا ہے دو آئی سا لگتے ہیں نو لڈ وولٹیز کو لگتے ہیں یہ لگتے ہیں ای نوڈ سے یہ چیز آپ سے پوچھی جائے جائے گی اگر آپ سے پوچھا جائے جسے یہاں پر کیون ہے اگر آپ سے پوچھا جائے جسے یہاں پر کیون ہے انٹرنل انٹرنل اور ٹوٹل کریکٹریسک آپ سے پوچھی جائے تو اس کنڈیشن میں آپ سے انٹرنل بھی پوچھ سکتے ہیں یا ٹوٹل کریکٹریسک بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کے پاس جو جو براک بنے گا وہ کن کن کے بیچ میں بنے گا تو یہ بنے گا آپ کا onload generated emf اور یہ بنے گا آپ کا اس کو آپ ایجی سے بھی ننوڈ کرتے ہیں onload generated emf اور یہ آپ کے بنے گا اس کے بیچ میں یہ بنے گا آپ کے armature جو current ہوتی ہے اس کے بیچ میں تو آئیے آپ لکھ دیجئے آئیے لکھ دیجئے یا پھر آپ سمجھ جائیں گا آئیے کیا ہے یا آپ کے armature current next بات کرتے ہیں جو آپ سے تیسری درکہ اس میں question بنتا ہے وہ question آپ کا اس میں بنتا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے جو external characteristics ہے اس کا graph کس کے بیچے بنتا ہے تو external characteristics کسی بات کرتے ہیں تو یہ graph بنتا ہے آپ کے ایکسٹرنل یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایکسٹرنل میں کیا ہوگا سب ایکسٹرنل ہوگا یعنی کی جو ہمارے پاس voltage ہوگی وہ بھی کونسی ہوگی terminal voltage ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا جائے گی terminal voltage terminal voltage ہوگا لگ سکتے ہیں آئی ایل تو یہاں تو شوٹ میں یاد رکھے لیجے کہ external جب بھی characteristics کی بات کی جائے تو V اور IL کے بیچ میں بنے گا V یہاں پہ terminal voltage ہوگا اور IL آپ کا جو load current ہوگا اور اگر آپ سے پوچھا جائے internal characteristics یا پھر total characteristics پوچھی جائے تو وہ بنتا ہے EG اور IA کے بیچ میں EG کیا ہے آپ کے onload جو generated EMF ہے وہ اور IA آپ کا armature current ہو جائے گا ایسے یہ question جیسے سام آپ کا بنایا ہے یہاں پہ no load saturation characteristics بولا گیا آپ سے اگر اس کی جگہ open circuit characteristics پوچھا جاتا ہے یا پھر magnetic characteristics پوچھا جاتا تب بھی آپ کا انسر کیا ہوتا ہے E note اور IF کے بیچے بنتا ہے E note یعنی کی no load پہ جو voltage ہے اور جو آپ کے field current ہے اس کے بیچے بنتا ہے I hope this is related اب جو بھی question آئے گا آپ کے بیسی کے لیے جو میں نے بتایا ہے ان پہ بیسی question بنے گا اس سے اگر بنے گا ورنہ پھر آپ کے کیا وہ بنے گا جو numerical question ہے وہ بنے گا تو I hope this is related کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ بلوک سے بتا سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی اب ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جے ہند